اسلام علیکم دوستو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ہے وہ پانچ بڑے محکموں میں نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے اور یہاں پر توٹل اسامیاں جو ہیں وہ چار سو پچیس پلس اسامیاں بنتی ہیں اس میں جو ہے وہ پانچ بڑے محکموں میں پنجاب پولیس بھی شامل ہے بورڈ آف ریونیو بھی شامل ہے اور بھی بڑے محکمیں ہیں جن میں یہ جوبز ہیں تو اس کا جو اپلائی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ نے کہاں سے دیکھنی ہے کون کون سی جوبز ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بروقت جوبز کی اپ ڈیٹ میل سکیں اس کے بعد اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ سمپل گوگل پر آئیں گے ٹھیک ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے ورڈ اس کے بعد ورڈ نیوزر آپ نے سمپل گوگل پر ٹائپ کر لینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد فرس پر یہ ویب سائٹ آ جائے گی یہاں پر کلک کر کے آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس ویب سائٹ پر جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پر گورنمنٹ جوبز کی اپ ڈیٹ کی جاتی ہے تو یہاں پر آ کر آپ اور بھی کافیزہ دپارٹمنٹ میں جوبز ہیں ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر پنجاب پبلک سروس کمیشن والے پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کر لینا ہے اسی طرح سے آپ کہہ جس بھی جوب کی ڈیٹیل جانی ہے آپ نے سپلی وہاں پر کلک کریں گے تو ڈیٹیل آ جائے گی ٹھیک ہے یہ پانچ بڑے میکموں میں جوبز ہیں جن کی یہاں پر ڈیٹیل بتا دی گئی ہے آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر مکمل ڈیٹیل اس کی اویلیبل ہے یہاں پر جو ہے وہ پنجاب پولیس میں جو ہے وہ انسپیکٹر لیگل کی یہاں پر آسامیہ ہیں اور یہ جو ہے وہ تقریباً تین سو سے پلاس آسامیہ ہیں اس کے بعد بورڈ آف ریوینیو میں جونئر کلرک کی آسامیہ ہیں اس کے بعد وارٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی فیصلہ باد میں جو ہے وہ اسسسٹن ڈائیکٹر فائنائنس اسسسٹن ڈائیکٹر ریوینیو ریسرچ آفیسر لا آفیسر اسسسٹن ہیڈ کلرک اس کے بعد اسسسٹن ڈائیکٹر ٹیکنیکل کی آسامیہ ہیں اس کے بعد پنجاب ہاؤسنگ انڈ ٹاؤن پلیننگ ایجنسی میں جو ہے وہ ڈپٹی ڈائیکٹر آئی ٹ اسسسٹن ڈریکٹر انجینرنگ اسسسٹن ڈریکٹر ٹاؤن اینڈ پلیننگ ڈپٹی ڈریکٹر ٹاؤن پلیننگ کی اسامیہ ہیں اس کے بعد سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسسٹن ڈریکٹر نرسنگ نرسنگ سپریڈینڈنٹ پرنسپل وائس پرنسپل نرسنگ انسٹرکٹر اس کے بعد میڈ وائف میڈ وائفری ٹیٹر اس کی پنجاب ہیلتھ نرسنگ سکول میں یہ جوبز ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پر اویلیبل ہے اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو اپلائی کا طریقہ بتا دیا گیا ہے ان جوبز پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو چلان فارم جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے چھ سو روپے کا جو کہ پی پی ایسی کے تھوہ کوئی بھی جوبز آتی ہیں ان کا چلان فارم جو ہے وہ چھ سو روپے کا ہوتا ہے اس کا اپلائی جو ہے ان کی افیشل ویب سائٹ کے تھوہ ہی ہوتا ہے ویب سائٹ کا لنک یہاں پر دے دیا گیا ہے اس کے بعد اپلائی کا بٹن بھی یہاں سے پر اٹیچ کر دیا گیا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لاس جیٹ آج دسمبر دوہزار بائیس ہے باقی مزید جو انفرمیشن جاننے کے لیے آپ نیچے آئیں گے یہاں پر ان کا ایڈورٹائزمنٹ پیپر بتا دیا گیا ہے جو پنجاب پولیس میں جوبز ہیں اس کے لیے یہ ایک فیزیکل میرمنٹ کا سائٹیفکیٹ ہے اسی کو آپ نے فیلپ کرنا ہے یہ بھی ساتھ میں اٹیچ ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی دپارٹمنٹ میں جوبز ہیں میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں وہ سامنے بتا دیا گیا ہے جائن جائن وغیرہ دو میسال کیسے علاقہ ہو تقریبا پنجاب سے یہاں پر اپلائی ہو سکتا ہے پورے سے اس کے بعد ایجوکیشن اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے آپ کا ٹیسٹ لے جائے گا مکمل ڈیٹیل ہر پوسٹ کے سامنے منشن ہے تین ایجوٹیزمنٹ پیپر ہیں اگر یہاں پر ریڈ کر کے بتاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا اس وقت سے خود ہی آپ نے جس پوسٹ پر اپلائی کرنا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں سے ریڈ کر لینی ہے اچھا ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جی اپلائی کرنے کے لیے اوپر آئیں گے اپلائی ناؤ پر آپ کلک کریں گے تو آپ بھی پی ایسی کی جابز والے سیکشن میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے آئی ریڈ کر لیں گے اور یہاں پر تمام جابز کی ڈیٹیل آویلیبل ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آنے کے بعد جس بھی جابز پر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ جو ایڈویٹائزمنٹ پیپر ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پر اس کا آن لائن اپلائی سٹارٹ نہیں ہوا ایک آز دن میں یہاں پر اپڈیٹ آ جائے گی اس کے سامنے آپ نے کلک کر کے اس پوست پر کلک کریں گے تو اور اس پر آپ جو ہے وہ ایزیلی اپلائی کر لیں گے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے پی پی ایسی پر اپلائی کرنے کی اور ریڈی ویڈیو جو ہے وہ چینل پر موجود ہے جو کہ میں انٹ سکرین پر آپ کو دے دوں گا اس کو دیکھ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں پی پی ایسی کی تمام پوست پر اپلائی کرنے کا میتھر جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو فولو کر کے یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں